اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور پاکستان آج ہم پاکستان کے اہم شہر کوئٹا کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کوئٹا پاکستان کی صبح بلوچستان کا صدر مقام اور سب سے بڑا شہر ہے کوئٹا کا نام ایک پشتون لفظ سے نکلا ہے جس کے لغوے معنی قلعہ کے ہیں خیال یہ ہے کہ یہ نام کسی قلعہ کے وجہ سے نہیں بلکہ اس کی وجہ سے پڑا کہ کوئٹا چاروں اطراف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر ہے جسے وہ ایک قدرتی قلعہ سمجھتے ہیں کوئٹا شہر صدر سمندر سے تقریباً سترہ سو میٹر سے انیس سو میٹر کی برندی پر واقع ہے اور اپنے بہترین میاں کے پھلوں پودوں اور جنگلی حیات کی وجہ سے اسے پاکستان کا پھلوں کا باغ بھی کہا جاتا ہے یہ بریادی طور پر خوش پہاڑوں میں گھیرا ہوا شہر ہے جہاں سردیوں میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے یہاں گرمیوں میں شدید گرمی چھالی سینٹی گریڈ تک چلی جاتی ہے اور سردیوں میں شدید سردی مائنس ٹونی فائیو ڈگری تک چلی جاتی ہے موسم سرما کے اختتام ستمبر کے ابتدا تک جاری رہتا ہے یہاں عام طور پر سردیوں میں درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا ہے یہ افغانستان کے شہر کندھار سے قریب ہے یہ کراچی کے شمال مشرق اور اسلامباد کے جنوب مغرب میں واقع ہے بزریہ ریل اس کا کراچی سے فاصلہ 833 کلومیٹر اور لاہور سے 1170 کلومیٹر ہے لاہور سے فضائی فاصلہ صرف 700 کلومیٹر کا ہے مگر درمیان میں کوہ سلمان کے آنے کے وجہ سے پہلی روہری جانا پڑتا ہے اس لئے ریل کا راستہ زیادہ طویل ہے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی پشین واقع ہے جو نہایت سرخیز اور پھلوں اور کاریزات کے وجہ سے مشہور ہے گناہ جھیل کوہٹا سے شمال کے طرف تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کوہٹا ایک قدیم شہر ہے جس کا وجود کا ثبوت 6 صدی عیسویں سے ملتا ہے اس وقت یہ ایران کے ثانی سلطنت کا حصہ تھا 7 صدی عیسویں میں جو مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو یہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا 11 صدی عیسویں میں محمود غزنوی کی فتوحات میں کوہٹا کا ذکر ملتا ہے اس کے بعد یہ خیال کے مطابق کانسی قبیلے کے افراد نے تخت سلمان سے آ کر کوہٹا میں بڑی تعداد میں سکونت اختیار 1543 میں مغل شہنشاہ ہمائیوں جب شیر شہر سیوری سے شکست کھا کر ایران کے طرف فرار ہوا تو یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور جاتے ہوئے اپنے بیٹے اکبر کو یہیں چھوڑ گیا جو دو سال تک یہیں رہا 1556 تک کوہٹا مغل سلطنت کا حصہ رہا جس کے بعد ایرانی سلطنت کا حصہ بنا 1595 میں دوبارہ شہنشاہ اکبر نے کوہٹا کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا 1730 کے بعد یہ ریاست کلات میں شامل رہا 1828 میں ایک یورپی مسافر کے مطابق کوہٹا کے اردگرد مٹی کے ایک بڑی دیوار تھی جسے اس نے ایک کلے کی شکل دی اس میں تقریباً 300 گھر آباد تھے 1828 میں اس کے بعد کوہٹا کا جازہ لینے کے لیے کئی انگریز مسافر کوہٹا آئے جن کا مقصد انگریزوں کو معلومات مہیا کر رہا تھا 1849 میں ایسٹ انڈیا کامپنی نے کوہٹا پر قبضہ کر کے بقاعدہ یہاں کے انتظامی امور بھی سنبھال لیے روبرٹ گرون سیمن کو یہاں کا پلٹیکل ایجنٹ مقرر کیا کوہٹا مضبوط ملٹری کیریزن کے اردگرد قائم ہوا اسے 1897 میں منسپولٹی میں شامل کیا 1907 میں آمی کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج بھی تعمیر کیا گیا انگریزوں نے کوہٹا کو ایک فوجی اڈے میں تبدیل کر دیا بریٹش بلوچستان کے اہم معاملات میں شاہی جرگہ فیصلے کرتا تھا میں 1935 کو زلزلے کے وقت کوہٹا موتدد کسیر منزلہ امارتو والا ایک ہلچل دار شہر بن گیا اور اسی طرح لٹل لندن کے نام سے بھی جانا جاتا تھا زلزلے کا مرکز شہر کے قریب تھا اور اسے شہر کے بیشتر انفرسٹرکچر کو تباہ کر دیا جسے ایک اندازے کے مطابق چالیس ہزار افراد ہلاک ہو گئے تحریک پاکستان میں مسلم عبادی نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت کی کوہٹا کونو تخلیق شدہ صبح بلوچستان کا حق دار الحکومت بنایا گیا کوہٹا کا ریلوے سٹیشن پاکستان کے انچے ریلوے سٹیشن میں سے ایک ہے جس کی سطح سمندر سے انچائی 1676 میٹر یا 5495 فٹ ہے یہ ریلوے لائن برطانیہ کے دور میں 1890 میں کوہٹا کو دوسرے حصوں سے ملانے کے لیے بچھائی گئی تھی کوہٹا بزریت سڑک تمام ملک سے ملا ہوا ہے ایک سڑک اسے بزریت مسلم کلات خوزار اور لسپیلا کراچی سے ملا دی ہیں بکی اب بڑی سڑکیں کوہٹا سے کراچی بزریت سبی چیکاباباد سکھر اور حیدراباد اور دو سڑکیں کوہٹا سے لاہور ایک بزریت سبی چیکاباباد سکھر رہیم بیان خان بہاولپور ملتان اور دوسرا راسہ بزریت خانزوی مسلم باگ لورائی فوٹ دیرہ غازی خان اور ملتان ہے کوہٹا افغانستان سے بزریت چمن ملا ہوا ہے اور ایران سے مستون، نوشکی، دالبدین اور تفتان سے ملا ہوا ہے یہاں کے چند مشہور کھانے دمپخت ایک بلوچی ڈش ہے جو گوش کے ساتھ تیار کی جاتی ہے اور اسے چربی سے پکایا جاتا ہے کھڑی کباب ایک ڈش ہے جسے بلوچی سانی ایک پوری بھیڑ یا بکرے کو آگ پر پکاتے ہیں عام طور پر میمنے کے پیٹ میں کچھے چاول ہوتے ہیں اور اس چاول کو بھیڑ کی چربی سے پکایا جاتا ہے اور پھیڑ کو آگ کے اوپر پکایا جاتا ہے اب بلوچی سان کے شہر کوئٹا کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں کہ ہمیں کمنٹ میں ضرور رہا کریں ساتھ سے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی ویڈیو بروقت مل سکیں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں